بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی افضال ارشد آپ کے ساتھ کن فوڈس کوکنگ چینل کے اوپر جہاں پہ ہم بہت ساری ریسپیز بناتے ہیں پھر آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں اور آگے سے آپ اتنا زیادہ پیار دیتے ہیں میں آپ کا بہت شکریہ آج جو ہے ہم عید کے حوالے سے ایک اور ریسپی بنا رہے ہیں جو کہ دم پخت ہے تو دم پخت جو ہے وہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے جس کے اندر دم اور پخت دو الگ الگ الفاظ ہیں دم کا مطلب ہوتا ہے بلکل ہلکی آنچ پہ اور پخت کا مطلب ہوتا ہے کوکنگ کرنا پکانا کسی بھی چیز کو تو کوئی بھی چیز جس کو ہلکی آنچ پہ پکایا جائے گا خاص طور پر گوشت تو اس کا نام دم پخت ہے اب دم پخت کی بہت ساری اقسام ہے جیسے بلوچی پشاوری اسی طرح اس کو ہر علاقے میں تھوڑے ڈیفرنٹ سٹائل سے بنایا جاتا ہے لیکن جو اصل دم پخت ہے اس کے اندر علو کا استعمال ہوتا ہے ساتھ میں دو چار اور سبزیاں جاتی ہیں لیکن بہت سیدھی اور آسان ریش ہے جو لوگ اس کو کمپلیکیٹ کرتے ہیں اصل میں انہیں پتا ہی نہیں ہے دم پخت ہوتا گیا ہے اور اس کو جنرلی دو طریقوں سے برایا جاتا ہے ایک جس کے اندر سبزیاں شامل ہوتی ہیں ایک اس کا دوسرا ورجن ہے جو بیسیکلی تکے کی موڈیفائیڈ ورجن ہے جس کو دم پخت بھی کہا جاتا ہے جس کے اندر نمکین تکے کو پکایا جاتا ہے آکے اوپر سیخ کے اوپر اس کے بعد جو ہے اس کو کسی برتر میں ڈال کے سٹیم کیا جاتا ہے وہ بھی دم پخت کہلاتا ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کوئی بھی چیز جس کو ہلکی آرچ پر پکائیں گے دم پخت کہلائے گی تو آج ہم جو بنا رہے ہیں اس کے اندر ہم آلو کا استعمال کریں گے تو جو گوشت آپ کو دم پخت کے لیے چاہیے اس پر کوئی فرق نہیں ہے آپ کوئی مرضی گوشت لے لیں اس کو پکا لیں اصل میں کچھ حصے ہوتے ہیں جن کا زیادہ ٹیسٹ ہوتا ہے جیسے بونگ کا حصہ ہو گیا اور اسی طرح ران کا حصہ اچھا اور اس کے بعد جو پٹ ہوتی ہے بکرے یا دم بے کی اس کا جو حصہ ہو گیا یہ سارے لذیذ گوشت ہیں ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اور ایک اور چیز جنوین دم پخت جو ہے وہ دم بے کے گوشت دم بے کی چربی کے اندر بنا جاتا ہے جو اس کو لم بولتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ دم بے کی چکلی کے اندر جو چربی ہوتی ہے اس کو نکال کے اس کو ہم اس کے اندر استعمال کرتے ہیں لیکن کیونکہ ہمارے یہاں دم بے کا گوشت ملنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اس لئے ہم اس کو بکرے کے گوشت میں بنا رہے ہیں اور زائیکی کے اندر تھوڑا بہت فرق آئے گا لیکن بیئر ایبل ہوگا اتنا فرق صفائی سے پہلے دو کلو سے زیادہ تھا پورا ران کا گوشت ہے اس کے اندر یہ دیکھیں اس طرح میں نے کچھ بوٹیاں جو ہمیں بڑی رکھی ہیں یہ بہت لذیذ حصہ ہوتا ہے اس کی کوشش کریں بڑی بوٹی رکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت بہترین اس کا ذائقہ ملے گا چربی جو ہم اس کے اندر استعمال کریں گے وہ چربی ہے میرے پاس جس کو ہم نے نیچے لگانا ہے بڑے ٹکڑوں کے اندر اس پرتن کے اندر یہ پورا دمپخت لگانے سے پہلے ہم نے اس گوشت کے اندر نمک شامل کرنا ہے نمک اوپر آپ گوشت کو لگا کے اوپر بھی ڈال سکتے ہیں نمک لیکن میں پسند کرتا ہوں کہ نمک کو ہم اپنے ڈیزائرڈ کونٹیٹی کے اندر کہ کتنا ہم نمک اس کے اندر پسند کرتے ہیں پہلے گوشت کو اچھی طرح لگا لیں پھر پورا گوشت ادھر لگائیں اور علووں وغیرہ پہ ہم اوپر سے بھی چھڑک سکتے ہیں نمک تو اس کے اندر میں دو ٹی سپون صرف نمک کے شامل کر کے اس کو اچھی طرح ہلا دوں گا بیف اور جو مٹن ہے وہ پہلے سے ہی نمکین ہوتا ہے اگر آپ اس کے اندر نمک زیادہ کریں گے تو وہ بہت زیادہ آپ کو نمکین فیل آئے گی اور اس کو جو ہے آپ نے اچھی طرح ادھر ہلا دینا ہے تاکہ پورا نمک پورے گوشت کے اوپر اچھی طرح پھیل جائے پرتن لے لیں تو یہ دیکھیں اس طرح کے چربی کے ٹکڑے ان کو جو ہے ہم نے سب سے نیچے لگانا ہے چربی جو ہے وہ دمپخت کے اندر سب سے نیچے لگائی جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نیچے جب میلٹ ہوگی تو ہمارے جو علو ہیں ان کو جلنے سے بھی ایک تو بچائے گی اور دوسرے نمبر پر اس کا جو فلیور ہے وہ بھی پوری طرح سٹیم میں آئے گا علو جو ہے کونٹیٹی آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے میں اس کے اندر کچھ سات سو پچاس گرام کے قریب علو شامل کروں گا اور علو چھیلنے نہیں ہیں دمپخت کے اندر جو علو ہیں چھیلے بغیر استعمال ہوتے ہیں لیکن اگر آپ چھیلنا چاہیں تو اس میں مزاہکہ بھی کوئی نہیں ہے ٹوٹلی جس طرح اس کو روایتی طریقے میں بنایا جاتا ہے اسی طرح بنانے کی کوشش کریں گے تو علو آپ نے نیچے ادھر لگانے ہیں اگر ہڈی والے کچھ آپ کے پاس اس طرح کے ٹکڑے ہوں تو ان کو آپ نے نیچے لگانا ہے تاکہ ہیٹ برداشت کر سکیں وہ یہ دیکھیں اس طرح یہ جو چھوٹی موٹی ہڈیاں ہیں ان کو جو ہے میں ادھر نیچے رکھوں گا اس کے اوپر اب جو ہے سارا گوشت لگائیں گے تو اس طرح جو ہے سارا گوشت اس کے اندر لگ جائے گا یہ اور اس کے اوپر جو ہے کچھ آپ چربی ڈال سکتے ہیں اور اسی کے اندر جو ہے ایک ادد پیاز ایک ادد جو ہے اس کے اندر لہسن جس کی سٹیم کے اندر جو ہے وہ بڑی زبردست خوشبو آئے گی تو اس کو جو ہے نیچے ڈال سکتے ہیں ادھر پیاز جس کو ادھر نیچے کر کے ہم رکھیں گے تاکہ اس کا بھی جو پورا فلیور ہے وہ گوشت کے اندر آئے تو یہ جو ہے ہمارا گوشت لگ گیا اس کے اندر جتنا ہمارے پاس تھا اس کے اندر یاد رکھنے والی چیزیں وہ یہ ہے کہ نمک جائے گا صرف پانی اس کے اندر آپ نے نہیں ڈالنا اور ہلکی آنچ پہ پکانا ہے کچھ لوگ ٹوماٹر کا استعمال کرتے ہیں جو کہ اس کے اندر نہیں جاتا کیونکہ ٹوماٹر کا ایک بہت ڈیفرنٹ فلیور ہوتا ہے یہ بہت ضروری انسر ہے اس کا تو یہ لیمو کا جو رس ہے اس کو ہم نے ہاتھ سے اس کے اوپر اچھی طرح چھڑک دینا ہے یہ کچھ پانچ چھے لیمو کا رس ہے میرے پاس تو اس کو جو ہے ادھر ہم اس طرح گوشت کے اوپر ڈالیں گے آپ اپنے ڈیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے کچھ تین سے چار ٹیبل سپون اس کے اندر شامل کی ہیں اب جو آخری چیز ہے اس کے اندر وہ جائیں گی سبز مرچیں تو یہ دکھیں اس طرح اس کے اوپر آپ نے یہ مرچیں جو ہیں وہ پھیلا دینی ہیں تو سٹیم کے اندر ہی جو ہے یہ سارے ذائقے آپس میں مکس ہوں گے اس ڈش کی خوبصورتی اس کی سادگی ہے کہ جس طرح آکے اس کے اوپر رکھ کے یہ ایٹ ڈی اینڈ سارے فلیورز مکس ہو کے ہمارے پاس ایک بڑا بہترین فلیور آئے گا اب سب سے بڑی گلتی جو دم پخت کے اندر بناتے ہوئے لوگ کرتے ہیں کہ اس کے اندر اوپر سے گھی کا استعمال کر سکتے ہیں دم پخت کے اندر گھی نہیں شامل ہوتا مسالوں میں صرف نمک شامل ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ نمک سے گوشت اپنا پانی چھوڑ دیتا ہے اسی پانی کے اندر یہ پکتا ہے اور جو چربی اپنی ہوتی ہے اصل میں دمبے کی جو لم ہوتی ہے وہ سمجھ لیں آئل ہی ہے جب وہ پگلتا ہے یہ چربی ہم نے اس کے اندر استعمال کی ہے یہ پگلے گی تو یہ جو ہے پورا اس کے اندر آئل ہی بنے گا تو اس کو تھوڑا لمبا کر کے ہم اس کے کنارے کے اوپر لگائیں گے تاکہ اس کو اچھی طرح سیل کر سکیں تو جس طرح روٹی گونتے ہیں اسی طرح یہ آٹا جو ہے آپ گون سکتے ہیں تو یہ ڈھکن ہے میرے پاس اس کو اس کے اوپر رکھ کے اچھی طرح دبا کے اس کے یہ جو کنارے ہیں ان کو سیل کر دینا تاکہ سٹیم ذرا سے بھی باہر نہ نکلے کیونکہ سٹیم کے اندر ہی تو ہمارا سارا فلیور ہے اب اس دمپخت کو پکانے کا جو اصل طریقہ ہے اور اصل فلیور جو آئے گا وہ کوئلے کے اوپر انگاروں کے اوپر اس کو پکایا جاتا ہے جس کے اوپر بھی رکھے جاتے ہیں اور نیچے بھی دونوں سائٹ سے ہیٹ ملے گی تو آپ کا دمپخت پکے گا لیکن اس کو چولے پہ بھی پکایا جا سکتا ہے کیونکہ ہر بندے کے پاس گرل نہیں ہوتی ہر بندہ کوئلے نہیں جلا سکتا جگہ نہیں ہوتی اس لیے آپ اس ڈش کو گھر پہ بھی انجوائی کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے توا ایک لینا ہے اس طرح کا توا لے لیں چولے کے اوپر اس کو رکھیں اور اس کو جو ہے آپ لیں چولے کے اوپر یہ آپ کا سیٹ اپ ہوگا دمپخت کو گھر میں پکانے کے لیے تو آٹھ سے دس منٹ تیز آنچ پہ رکھیں پھر آگ اتنی سلو کر دیں جس طرح دم ہوتا ہے کہ اس طوے کے ساتھ ٹچ ہو اس سے زیادہ نہ ہو اڑھائی ہنٹے کے لیے اس کو پکائیں آپ کو انشاءاللہ بہترین دمپخت تیار ہوگا لیکن میں اس کو کیونکہ روایتی طریقے سے بنا رہا ہوں کوئی ایریٹیوز ہم نے ایکسٹرا مسالے نہیں ڈالے کوئی ایکسٹرا ویجیٹیبل نہیں ڈالی ہم پکائیں گے بھی اس کو کوئلے پہ سیٹ اپ بڑا سمپل سا ہے ہمارا تین انٹے ہیں جس کے اوپر پتیلہ آئے گا اور کچھ چار انچ کا گیپ ہے اس کے اندر جو کہ آگ سے لے کے برطن تک لازمی ہونا چاہیے ادروائز نیچے سے جو ہمارا گوشت ہے وہ جل جائے گا کوئلہ آپ کا دہکا ہوا ہونا چاہیے جس طرح یہ ہمارے کوئلے اچھی طرح دہکے ہوئے ہیں اس کے اوپر میں نے الومینیم فوائل لگا دی ہے کیونکہ اس کے اوپر جب ہم کوئلہ رکھیں گے تو اس کا ڈکن تھوڑا خراب ہوگا تو تھوڑی سی بچت ہو جائے گی اور اسی طرح اس کو ہم لے جائیں گے ادھر اس آگ کے اوپر اور اس کو ڈکن کے اوپر اچھی طرح ہر سائیڈ پہ پھلانا ہے آپ میں تاکہ جو ہے جی اس کو اوپر اور نیچے دونوں طرف سے ہیٹ ملے اور زبردست جو ہے وہ ہمارا دمپخت پکے گا ادھر ہیٹ بہت زیادہ ہے اب اس کو ادھر چھوڑ دینا ہے اڑھائی گھنٹے کے لیے آگ چیک کرتے رہیں کوئلے زیادہ مددب ہو جائیں تو نیچے سے اوپر کر دیں تو جی دمپخت ہمارا تیار ہے ڈھائی گھنٹے گزر چکے ہیں اس کو لے کے چلتے ہیں اندر تو جی واپس ہم موجود ہیں اپنے کچن کے اندر اب اس دمپخت کو کھولتے ہیں تو اس کو جو ہے ادھر سے اتارتے ہیں اور اس کو جو ہے اب کھولتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چیک کرتے ہیں ماشاء اللہ جی زبردست ہمارا جو ہے میٹ یہ دیکھیں اس کو جو ہے میں ادھر سے نکالتا ہوں آلو بھی جو ہیں وہ بہترین گلے ہیں باہر نکال کے سرو کر کے پھر میں جو ہے آپ کو دکھاتا ہوں یہ کتنا بہترین پکا ہوا ہے تو جی اس کو میں نے سرو کر لیا تو ادھر دیکھیں یہ وہ ہمارا یخنی ہے جو پانی نیچے بچا ہوا تھا اس کو جو ہے اس کے اوپر ڈالا جاتا ہے اور یہ آلو بہترین گلے ہوئے اندر تک اور یہ وہ پیاز ہے یہ لہسن ہے لہسن کو کھایا جا سکتا ہے اندر سے نکال کے اور ذائقہ اس کا بہترین ہے تو جی اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں تھوڑا سا اور ادھر سے یہ جو گوشت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جی بہترین ہے مطلب یہ اتنا گوشت ہے دو گلوں کے قریب اڑا ہوا سامنے لیکن یہ بندہ اکیلا بھی کھا سکتا ہے اور آلو کے ساتھ اس کا ٹیسٹ کمبینیشن بہترین ہے آلو جی چھوڑی سی مٹھاس اور گوشت کے اندر جو نمکین زائقہ ہے دونوں مل کے کمال زائق ٹیسٹ بناتے ہیں انشاءاللہ آگے بہت ساری ریسپیز کے ساتھ آپ سے ضرور ملکات ہوتی رہے گی اس ریسپی کو انجوائی کیجئے انشاءاللہ آپ سے ضرور ملکات ہوگی اللہ حافظ